موسیقی سب سے پہلے سوال یہی ہے کہ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں چھوڑا تھا اور آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ آخر حجاج بن یوسف نے اٹیک کیوں کیا سندھ پہ اتنا دور دراز کا ایریا جو تھا جو کہ اپنا دمسک جو اس ٹائم کیپٹل تھا ان کا امیت ڈینیسٹری کا وہاں سے چار ہزار پلس کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ آخر وہ کیوں آیا اور خلیفہ کے مخالفت کے باوجود بھی آ گیا آخر ریزن کیا تھی اس کے پیچھے کیا وہی نہید نامی جو لڑکی تھی بنو زہر قبیلے والی کیا اس کی ریزن تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن تھی ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اصل میں اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے امیت جب سے ڈینیسٹری آئی تھی انہوں نے پہلے بھی سندھ پہ حملے کیے ہوئے تھے راجہ داہر جو تھا ایک نام ماننے والا اور ایسا کہہ لیں کہ جیسے جیم سید کی بک میں سے ملتا ہے سندھ کے سورما ان میں سے ان کا نام بھی ہے کہ وہ ہار نام ماننے والا ایک بندہ تھا تو اسے کئی دفعہ مسلم ڈینیسٹریز کی طرف سے خط بھی آئے کہ آپ ہماری اطاعت قبول کر لیں اور اب پھر آپ ہمارے زیر ساہر ہیں لیکن وہ نہیں مانتا تھا ان کے بقول کہ میں یہاں پہ ایسا کبھی نہیں کہلانا چاہوں گا کہ میں اس دھرتی کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں اور تاکہ تاریخ میں میرا نام اس نام سے آئے کہ ایک جو سندھ کا راجہ تھا وہ اپنے زمین کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے نہ لڑتا لڑتا مر گیا یہی وجہ تھی کہ حجاج بن یوسف نے کافلہ اکتیار کیا اور اماد الدین محمد بن قاسم کو انہوں نے شراز میں خط بے جا کے آپ جائیں اور جا کے سندھ میں کمانڈ کریں تاکہ راجہ دائر کو شکست دی جائے کیونکہ ان کے باقول وہ جو سمندری قزاک تھے تو وہ راجہ دائر کے حکم کے مطابق انہوں نے لوٹا تھا وہ جو آٹھ جہاز تھے جن کا ذکر ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں یہ تو تھا مسلم ہسٹورین کے مطابق لیکن راجہ دائر کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آج تک ان کا کوئی مطلب اس بارے میں کوئی بات انہوں نے کہی نہیں کی یا ہم نے اب بھی تک کوئی نہیں پڑی ان کے بارے میں بات نہ ہی ساتھاتے ہیں کہ ان کا اپنا موقف کیا تھا محمد بن قاسم زمینی راستے سے ہوتے ہوئے پہلے پہلے پہنچے لسپیلا وغیرہ وہاں پہ ان کو شدید قسم کی ریزسٹرنس یعنی مضامت کا مقابلہ کرنا پڑا اپنا راجہ دائر کے بیٹے کی طرف سے جو کہ بیس ہزار کا لشکر لے کے آیا تھا ان سے لڑنے کے لئے لیکن اس لشکر کو بھی کچل دیا گیا اور وہ واپس بھاگ گیا کیا آپ کو معلوم ہے اس جنگ میں کوئی دلن بھی شریک تھی جی ہاں دوستو اس جنگ میں ایک دلن شریک تھی دلن صرف ایک منجنیق کا نام تھا جو پانچ منجنیقیں محمد بن قاسم کی اسسسٹنٹ کے لئے روانہ کی گئی تھی اس ٹرم حجاج بن یوسف کی طرف سے سو ان میں سے ایک روانہ کی گئی تھی محمد بن قاسم اور اس کے علاوہ وہاں کے جو مکران کا گورنر تھے تو انہوں نے بھی محمد بن قاسم کی مدد کی کچھ فینانشلی مدد بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو ٹروپس بغیرہ فوجی بغیرہ جو ہے تھے مین پار کے تھو بھی ان کی مدد کی کافی محمد بن قاسم جب پہنچے دیبل سے پہلے تو انہوں نے ایک دو اور ابلوچستان کے شہر ہیں وہ بھی فتح کر لیے اور ان کو بھی وہاں کے لوگوں اور ان کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور سب کو ازاد کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتے بڑھتے سائلی پٹی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ پہنچے دیبل پہ تو پھر انہوں نے دیبل پہ کیا دیکھا دیبل پہ ایک الگ قسم کا مناظر تھے کیونکہ وہ دیبل کا جو قلعہ تھا وہ بہت زیادہ مضبوط تھا اور وہاں پہ ایسا کیا راز تھا کہ وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے کچھ بھی اس کے ہاں مطلب کوئی بھی فرق نہیں پڑھ رہا تھا کہ آیا کہ یہ فتح ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ تو ایک ان کا ہندو جو تھے وہاں جو رہنے والے ان کا پختہ عقیدہ بن گیا تھا اور یہ عقیدہ کس وجہ سے تھا اور وہ تلسمی جادو تھا کیا کہ جس کی وجہ سے ہندو یقین رکھتے تھے کہ یہ ان کا دیبل کا جو شہر ہے جو آج کا کراچی ہے کہ یہ کبھی فتح نہیں ہوگا اس کے علاوہ کیا راجہ داہر سے اس کے ہندو واقعی نراز تھے اگر نراز بھی تھے تو وہ کیا وجہ تھی کہ وہ کیوں نراز تھے اس سے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پاکستان اب تک کی سریز میں اس کی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں موسیقی موسیقی